ان کے لب رنگی کی نشابیں تھی کے جس نے نماز وقت میں خاتون کے بارے میں تو یہی حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت ختم ہونے کے بعد پڑے یہ بہتر ہے مگر اس بہتر سے مراد ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ مردوں کی جماعت سے اگر پہلے نماز پڑھ لی جائے گی تو نماز ادا ہوگی یا نہیں یا اسے دھورانے کی حاجت ایسا نہیں ہے اس نماز کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب مردوں کی جماعت ختم ہو جائے تو اس کے بعد خاتون نماز پڑھیں مگر اس میں اصل اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں اگر پڑھ لیا جائے گا تو نماز ادا ہو جائے گی یعنی فجر کی نماز کو اگر وہ پہلے پڑھ لے مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اسی طرح زہر میں اگر تاخیر کرے تو بہتر ہے اور اثر کی نماز میں بھی تاخیر کرنا بہتر ہے مگر یہ ہے کہ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ مکرو وقت لگ جائے اور مکرو وقت ہوتا ہے مغرب کے وقت لگنے سے یعنی جیسی مغرب کا وقت لگتے اعزان ہوتی ہے اس سے بیس منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے یہ مکرو وقت ہوتا ہے تو کم سے کم اثر کی نماز مغرب سے آدھا گھنٹہ یا کم سے کم پیدیس چالیس منٹ پہلے پڑھی جائے اور اسی طرح مغرب کی جو نماز ہوتی ہے عوام اکثر مغرب کی نماز سے غافل ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر کرنا یہ مکرو ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مکرو تنظیحی ہے بلکہ اتنی تاخیر کرنا کہ نماز میں دو رکعت وقت کا اگر تاخیر کی جائے مغرب میں کے آزان ہونے کے بعد نماز نہ پڑھ گئے اور دو رکعت نماز پڑھ لی جائے گی اتنی دیر اگر ہوئی تو یہ مکرو تنظیح ہے لیکن اگر اتنی تاخیر کری کہ عشاء کا وقت قریب ہے اور جو ستارے وغیرہ نکلنے لگے ہیں اور وقت ابھی مغرب ہی کہے تو اتنی تاخیر کرنا مغرب میں یہ مکرو تحریمی اور گناہ ہیں تو اکثر اثر کی نماز پہ تو ہمارا دھیان رہتا ہے کہ مکرو وقت میں پڑھنا نہیں چاہیے ناجائز ہے گناہ ہے اور اثر کے سیوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام نمازوں کو اس کے آخری وقت میں پڑھ سکتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے مغرب کی نماز میں دیر کرنا بھی یہ گناہ ہے اور یہ مکرو تحریمی ہے تو ایسا کرنا بھی ناجائز لیکن نماز اس میں بھی عدا ہو جائے گی تو چاہیے کہ مغرب کی نماز کو ازان ہوتے ہی یعنی جل سے جل پڑھ لیا جائے ورنہ کسی اگر کوئی اجر ہے شریعی اجر ہے کوئی دکت یا ہاتھ میں ابھی کام ہے در کے خاتون کو تو اس کو نپٹا کے بھی جل سے جل پڑھنے کی کوشش کی جائے مگر پہلے کوشش یہ کی جائے اس کام کو چھوڑ کے نماز مغرب عدا کی جائے اور ایشا کے اندر تو اختیار ہے کہ اس میں جو وقت ہوتا ہے وہ بھی پوری رات کا وقت ہوتا ہے تو اس کو تو رات کے کسی بھی حصے میں عدا کریں گے اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے اس میں گناہگار ہوگا باقی نمازوں کے اندر مردوں کی جماعت سے پہلے عدا کر لی جائے گی جبکہ نماز کا وقت لگ گیا تو اس میں حرز نہیں ہے نماز ہو جاتی ہے بہت سو کے دل میں یہ شک شبہ ہوتا ہے کہ شاید جماعت سے پہلے یا آزان انہ سے پہلے نماز پڑھ لی تو ہوگی یا نہیں تو نماز آزان سے پہلے بھی ہو جائے گی مثال کے طور پر ابھی مان لیجیے اگر زہر کا وقت ساڑھے بارہ بجے شروع ہو جاتا ہے اور مسجدوں میں آزان ایک بجے ہے دیڑھ بجے ہوتی ہے تو ساڑھے بارہ بجے کے بعد جب بھی نماز پڑھی جائے گی نماز زہر کی وہ ادا ہو جائے گی تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ کسی خاتون نے آزان ہونے سے پہلے یا مردوں کی جماعت سے پہلے اپنی نماز پڑھ لی جبکہ وقت لگ چکا ہو تو اس صورت میں اس کے نماز صحیح ہو جائے گی اور اس کو دہرانے کی یا کسی قسم کے اس کے اندر کراہات نہیں اس کو دہرانے کی کوئی حاجت ہے